اس ویڈیو میں بات کریں گے لیٹریچر کے بارے میں تو لیٹریچر کی ڈیفنیشن اور اس کی ورڈ ڈیویشن ہم دیکھیں گے تو ورڈ ڈیویشن ایسے ہے لیٹریچر کا جو ورڈ ہے وہ لیٹن سے ڈرائیو ہوا ہے لیٹرا جس کا مطلب ہے لیٹر اور ہینڈ رائٹنگ اسی طرح کلچرا جو ہے وہ رومن کنسپٹ ہے جس کا مطلب ہے لرننگ تو یہ اس کی ورڈ ڈیویشن تھی اب ہم اس کی ڈیفنیشنز دیکھیں گے جو کہ فیمس ٹائٹرز کی ڈیفنیشن ہیں لٹویچر کے بارے میں سو فرسٹ او فال ای باڈی آف ریٹن ورگ پروڈیوچڈ اینا پرٹیکلر لینگویج اور باڈی آف رائٹنگ اینا پرٹیکلر سبجیکٹ یعنی ہم کوئی بھی کام جو ہے وہ لکھتے ہیں ہمارا کوئی بھی ریٹن میٹیریل ہے جو کہ ہم نے لکھا ہے جو کہ پرٹیکلر لینگویج میں ہے اور کسی پرٹیکلر سبجیکٹ کے بارے میں ہے اس کو ہم لٹویچر کہتے ہیں اب لٹویچر آپ ریٹن ہی نہیں دیکھیں گے آپ کو اور بھی کسی ترہ ترہ کی لٹویچر سی ٹائپ ملیں گے جب آپ آگے پڑھیں گے تو یہ تھی فرسٹ دیفنیشن سیکنڈ is شیخ سپیر کی تین ڈیفنیشن آگے آپ کے سامنے ہیں فسٹ او فال لٹویچر is a group of work of art made up of ورڈز اب لٹویچر وہ کہتے ہیں ایک آرٹ ہے ایک ہنر ہے انسان کا کہ وہ کس طرح ورڈز کو ملا کے اپنے ہنر کو استعمال کرتا ہے یہ شیخ سپیر کہہ رہے ہیں اسی طرح انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ لٹویچر جو ہے وہ موسٹلی ریٹن ہوتا ہے لیکن لٹویچر جو ہے وہ بھی ہوتا ہے جو ہم اپنے ورڈز کے درو کہتے ہیں اب اب ٹی وی سیڈیلز دیکھتے ہیں ڈراماز دیکھتے ہیں ان پر جتنے بھی اورل ہی پر فارم کھا رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی لٹویچر ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے اسی طرح یہ اس ڈیفنیشن کا مطلب ہے صحیح ڈیفنیشن ہے شیخ سپیر کی لٹویچر یوشلی مینز ورک آف پویٹری اور پروز جاتا ریسپیشلی ویل ریٹن یعنی لٹویچر کا مطلب پویٹری اور پروز بھی ہے جو کہ بہت ہی اچھے طریقے سے ویل ریٹن ہو اس کو شیخ سپیر لٹویچر کہتے ہیں اب تھرڈ ایکسامل ہے لٹویچر کے نال سو مین ایمیجنیٹیو اور کریٹیو رائٹنگ ویچیز لکٹو ایٹس آرٹیسٹک ویلیو اب لٹویچر جو ہے وہ ایمیجنیٹیو اور کریٹیو رائٹنگ کا بھی نام ہے جو کہ جس میں ہماری آرٹیسٹک ویلیو اس کا پتا چلتا ہے فیفت اس کی ڈیفنیشن ہے آپ کے سامنے روبرٹ لویس سٹیونسن نے اس کی ڈیفنیشن دی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں the difficulty of literature is not to write but to write what you mean یعنی difficulty یہ نہیں ہے کہ آپ کیا لکھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے difficulty یہ ہے کہ آپ جو لکھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے یعنی آپ جو لکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے آپ کے مائنڈ میں بہت اچھے سی thoughts ہوں بہت اچھی چیزیں ہوں لیکن آپ کے رائٹنگ سٹائل ایسا نہ ہو کہ next person کو effective نہ لگے تو اس لیے یہ بھی بہت مائنی رکھتا ہے جو آپ لکھ رہے ہیں اس کو کیسے perform کر رہے ہیں کہ اگلا person اسے کیسے سمجھے اپنے مطلب کو آپ کس طرح سمجھا رہے ہیں یہ روبرٹ لویس نے کہا ہے اب six definition ہے literature is a quality which appeals towards sense of beauty یعنی ہماری جو sense of beauty جو ہے اس کو کافی appeal کرتی ہے ہماری senses کو بہت appeal کرتا ہے literature اب novel پڑھتے ہیں poetry پڑھتے ہیں تو یہ آپ کی senses کو بہت appeal کرتا ہے آپ بہت ہی deep چلے جاتے ہیں آپ لٹریچر پڑھتے ہوئے literature is a mirror to society human nature and reality اب literature mirror to society کیسے ہو سکتا ہے اب obviously آپ کو بتا ہے کہ literature میں جتنی بھی ہم باتیں کھا رہے ہوتے ہیں وہ society سے related ہوتے ہیں ہمارے daily life سے related ہوتے ہیں ہمارے daily issues کو لے کر ان پہ literature لکھا جاتا ہے human nature پر لکھا جاتا ہے reality پر لکھا جاتا ہے جس طرح ہمیں انسان کا پتہ چلتا ہے society کا پتہ چلتا ہے ہمیں reality کو فیس کرنا آتا ہے ہمیں لوگوں کے experiences کے طرف بہت کچھ سیکھنے کو بلتا ہے تو یہ اس طرح ہم literature کی definition اسے بھی کہہ سکتے ہیں تو last definition ہے a literary work stimulates thought literature in riches or mental life it makes us realize fundamental truths about life and human nature وہی بات کی جاری ہے کہ ہماری thoughts کو stimulate کرتی ہے ہماری mental life کو enrich کرتی ہے اس کے بعد ہمیں realize کرواتی ہے life کی میں جو سچائی ہوتی ہے human nature کے بارے میں تو یہ سارے چیزیں ہمیں literature کے درہو دیکھنے کو ملتی ہیں تو بہت ہی easy سا conceptual literature کا اس کی definitions تھیں i hope آپ کو بلکل clear ہو گیا ہوگا thank you so much for watching اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو اسے like اور subscribe ضرور کیجئے گا اور اپنے friends سے ساتھ بھی share کیجئے گا